بیدتوں کی ممانیت وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا اسْتَحَلَّ عَامًا أَوَّلِ وَيُحَرِّمُ الْعَامَ مَا حَرَّمَ عَامًا أَوَّلِ وَأَنَّمَا أَحْدَثَ النَّاسُ لَا يُحِلُّ لَكُمْ شَيْئًا مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ یاد رکھو کہ مرد مومن اس سال اسی چیز کو حلال کہتا ہے جسے پچھلے سال حلال کہ چکا ہے اور اس سال اسی شئے کو حرام قرار دیتا ہے جسے پچھلے سال حرام قرار دے چکا ہے اور لوگوں کی بدتیں اور ان کی اجادات حرام الہی کو حلال نہیں بنا سکتی ہیں وَلَكِنِ الْحَلَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهِ وَالْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ فَقَدْ جَرَّبْتُمُ الْأُمُورَ وَذَرَّستُمُوْهَا وَوَعِذْتُمْ بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَضُرِبَتِ الْأَمْثَابُ لَكُمْ وَدُعِيْتُمْ إِلَى الْأَمْرِ الْوَاضِحِ حلال و حرام وہی ہے جسے پروردکار نے حلال و حرام کہہ دیا ہے تم نے تمام امور کو آزما لیا ہے اور سب کا باقاعدہ تجربہ کر لیا ہے اور تمہیں پہلے والوں کے حالات سے نصیحت بھی کی جا چکی ہے اور ان کی مثالیں بھی بیان کی جا چکی ہیں اور ایک واضح عمر کی طرف دعوت بھی دی جا چکی ہے فَلَا يَصَمْ عَنْ ذَالِكَ إِلَّا أَصَمْ وَلَا يَعْمَا عَنْ ذَالِكَ إِلَّا أَعْمَا وَمَنْ لَمْ يَنْفَعُ اللَّهُ بِالْبَلَائِ وَالْتَجَارِ بِلَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْعِضَةِ کہ اب اس کے معاملے میں بہرہ پن اختیار نہیں کرے گا مگر وہی جو واقعہ بہرہ ہو اور اندھا نہیں بنے گا مگر وہی جو واقعہ اندھا ہو اور پھر جسے بلائیں اور تجربات فائدہ نہ دے سکیں اسے نصیحتیں کیا فائدہ دیں گی وَأَتَاهُ تَقْسِرُ مِنْ أَمَامِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا أَنْكَرْ وَيُنْكِرَ مَا عَرَفْ وَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانُ مُتَبْعٌ شِرْعَ وَمُبْتَدْعٌ بِدْعَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بُرْحَانُ سُنَّةِ وَلَا ضِيَاءُ حُجَّةِ اس کے سامنے صرف کوتاہیاں ہی رہیں گی جن کے نتیجے میں برائیوں کو اچھا اور اچھائیوں کو برا سمجھنے لگے گا لوگ دو ہی قسم کے ہوتے ہیں یا وہ جو شریعت کا اتباع کرتے ہیں یا وہ جو بدتوں کو ایجاد کرتے ہیں اور ان کے پاس نہ سنت کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور نہ حجتِ پروردگار کی کوئی روشنی قرآنِ مجید پروردگار نے کسی شخص کو قرآن سے بہتر کوئی نصیحت نہیں فرمائی ہے کہ یہی خدا کی مضبوط رسی اور اس کا آمنتدار وسیلہ ہے اس میں دلوں کی بہار کا سامان اور علم کے سرچشمیں ہیں اور دل کی جلا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب اگر نصیحت حاصل کرنے والے جا چکے ہیں اور صرف بھول جانے والے یا بھلا دینے والے باقی رہ گئے ہیں لیکن پھر بھی تم کوئی خیر دیکھو تو اس پر لوگوں کی مدد کرو اور کوئی شر دیکھو تو اس سے دور ہو جاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر فرمایا کرتے تھے فرزند آدم خیر پر عمل کر اور شر کو نظر انداز کر تاکہ تُو بہترین نیک کردار اور میانہ روح ہو جائے